السلام علیکم تحجد کی نماز تمام نفل نمازوں کی سردار ہے عام نفل نمازوں سے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس کا ثواب تو فرض نمازوں کے برابر ہے اگرچہ یہ نماز فرض نہیں ہے لیکن ثواب کے اعتبار سے فرضوں کے برابر پہنچی ہوئی ہے تین بڑے فائدے جو اس نماز پر ملتے ہیں اگر کوئی بندہ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ ان تین فائدوں کو پا لیتا ہے پہلا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ تحجد ضرور پڑھا کرو یہ صالحین یعنی نیک لوگوں کا طریقہ ہے اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ تحجد گناہوں سے روکتی ہے جو بندہ یہ پڑھتا رہتا ہے امید ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور اس نماز کے ذریعے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں تو پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کے لیے مدد ملتی ہے اس نماز کا یہ بڑا فائدہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ فرمایا کہ اخیر رات کی دو رکتیں یعنی تحجد کی نماز کی دو رکتیں تمام دنیا سے افضل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے مشکت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو فرض کر دیتا اور اس نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ جو آدمی دو رکت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فوراں قبول کر لے ہو سکتا ہے کسی مسلحت کی وجہ سے کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر کر دے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ دعا کا بدلہ ایسی جگہ آتا کرتا ہے جہاں پہ بندے کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے یقین رکھیں کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد دعا ضرور قبول ہوگی اور اس تحجد کی نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دو رکعت نماز پڑھے اور ایسی تنہائی میں پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو فرمایا کہ ایسے بندے کو جہنم سے آزادی کا جہنم سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایسی نماز جس میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ تو بے شک وہ نماز تو تحجد کی نماز ہی ہے اس لئے تحجد کے وقت اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اپنے گناہ ماف کرائیں اپنی دعائیں قبول کرائیں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فائدے جو تحجد کی نماز پر ملتے ہیں اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بہت زیادہ جلدی ملتی ہے ایک بار اگر کسی بندے کو تحجد کا مزہ لگ جائے تو وہ بندہ کبھی تحجد چھوڑی نہیں سکتا تو تحجد کی نماز کو اپنی عادت بنائیں اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کبھی کبھی پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم